مطلعہ آج کسی نے مجھ سے کہا کہ سور پریانکا جی کہہ رہی تھی کہ آتنک واد کا مسئلہ تو فجول کی بات ہے ارے تمہارے پج پتا سورگیہ راجی اگران دی اس کی لیلہ سماکت ہو آتنک وادیوں نے لٹے کے لوگوں نے اس پر اٹیک کیا ان کی جیون لیلہ سماکت ہو گئی تمہاری یہ سمجھ ہے ایسے تو کانگریس کی سمجھ ہی اب اسی لائق رہ گئی جس سے زیادہ کی سمجھ ہی نہیں یہ آپ کے اکھلیج بولتا ہے بولتے ہیں اکھلیجی کہ آتنک وادی ہیں تو ان کو جیل میں ڈالو میں آپ کے سامنے کچھ گھٹنائیں رکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ میڈیا والے یہ گھٹنائیں شروع اکھلیجی سے پوچھیں مجھے بتا گیا کہ سمجھ وادی پارٹی کا کہ لوگ یہاں تھے ایک سبیل وہ آئیں گے اکھلیجی ان سے پوچھنا میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں دیس نومبر دوہزار ساتھ لگنہوں کی کچہری میں ورانہ سکے کرچہری میں اور آیوڈیا کی کچہری میں ایک ساتھ تین جگہ پر بان بلاسٹ ہوا تھا ایک ساتھ پندرہ لوگ مارے ہو گئے تھے پنچانوے لوگ گھائل ہو گئے تھے کونسی تاریخ دیس نومبر دوہزار ساتھ اینڈیا مجاہیتین کے کمانڈر نے اس کی جمعہ واری پی اور اس نے کہا کہ میں نے یہی بان بلاسٹ نہیں کیا ہے میں نے دشار بسر میں دھاٹ میں بھی بان بلاسٹ کیا شمجیوی ٹرین میں بھی بان بلاسٹ کیا ہے نئی دلی کے گوونپوری پہاڑ گنج اور سروزنی نگر میں بھی بان بلاسٹ کیا ہے واری ناسی کے سنکت ملچن میں بھی ہم نے بان بلاسٹ کیا ہے ہم نے ممبئی کی لوکل ٹرین میں بھی بان بلاسٹ کیا ہے اور ان گھٹناؤں میں مرنے والوں کی سنکھیا چار سو سے اوپر تھی اور خائل ہونے والوں کے سنکھیا دو ہزار تھا اس سب کا انہوں نے ذکر کیا اور اس میں یو پی کے ایس ٹی اپ نے سپیشل ٹاسک فورس نے دو لوگوں کو پکڑا ایک کا نام تھا تاریخ قاسمی حامد حاکم تاریخ قاسمی آجنگر کا رہنے والا تھا اور دوسرے کا نام تھا خالد بجاہی جو چونپور کا رہنے والا تھا آپ کو جان کر کے اثرے ہوگا اکلیس جی دو ہزار بارہ میں مکہ منتری بنے انہوں نے چھپیس اپریل دو ہزار بارہ کو ان دونوں آتنگبادیوں کو جیل سے رہا کر دیا اور رہا کرنے کی آرڈر کر دیا اور ان کو رہا کرنے کا کام ہوتی ہے ایسے تھے اپنے مکہ منتری اور کیا ہوا الہاباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ سارے دوشوں کے پندرہ کیس تھے انکوبر پندرہ کیس یہ جو سارے میں نے کیس کنا اسرم جی بھی بومبے بلاست یہ سارا سنکت موچن کا پلاستہ سے پندرہ کیس تھے یہ سارے پندرہ کیس اکلیس نے واپس لیے ہائی کورٹ الہاباد نے کہا تم واپس نہیں لے سکتے ہو ان پر مقدمہ چلے گا اور چار زندگیوں تک عجیون کاراواز کی سزا سپیشل کورٹ گورک پر میں سنائی یہ میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں ہم گاوگا fö quہ